یکمائی مزدوروں کے عالم دن کے طور پر منایا جاتا ہے یکمائی مہد کشن کی وجہ دجہت یاد دلاتی ہے جب مغربی دنیا سنتی انقلاب کے بعد سرمایہ کاروں کی ناانصافی بڑھ گئی جن کے خلاف اجتماعالی نظریات بھی سامنے آئے سوشلزم ٹریڈ یونینز کی بنیاد ڈالی گئی سنتی مراکز اور کارخانوں میں مزدوروں کی بدحالی حد سے زیادہ بڑھ گئی مزدوروں سے کئی گھنٹوں کام کروایا جاتا تھا ٹریڈ یونینز اور مزدور تنظیمیں اور دیگر سوشلزم ادارے اور کارخانوں میں ہر دن صرف آٹھ گھنٹے کام کرنے کا مضالبہ یکمائی 1886 میں امریکہ کے شہر شکاگو میں پورے امریکہ میں محنت کشو نے بائیکارٹ کر دیا اعتجار کرنے والے مزدوروں کی تعداد ساڑھے تین لاکھ تھی اور اعتجاری مظاہرین ہمارکٹ اسپائر میں جمع ہوئے سرمایہ کاروں نے پولیس کے ذریعے مظاہرے روکنے کے لیے محنت کشو پر تشدد کیا ایک بم دھماکہ بھی ہوا جس کے ندیجے میں ایک پولیس افسر ہلاک ہوا اور پھر پولیس نے مزدور مظاہرین پر گولیے کی بوچھار کر دی جس کے ندیجے میں بے شمار مزدور ہلاک ہوئے اور درجن زپنی اس کے بعد سرمایہ داروں نے سب مزدور انماؤں کو کرفتار کر کے پھانسی دے دی حالانکہ ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا تھا انہوں نے مزدور تحریک کے لیے جان دے کر سرمایہ دارانہ نظام کا انصاف اور برپریت واضح کر دی ہلاک ہونے والے رینماوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں جسمانی طور پر ختم کر سکتے ہو لیکن ہماری آواز نہیں دفا سکتے اس جتو جہد کے نتیجے میں محنت کشو نے آر گھنٹے کے اوقات کار حاصل کی اور آج تک مزدوروں کی کام کیلئے یہی وقت دنیا میں رائج ہے اس کے بعد مزدور طبقہ ہر سال ان مزدوروں کی یاد میں جل سے جلوس کرتے اور دن بدن پوری دنیا میں سلسلہ چلتا رہا آج بھی ان مزدوروں کی قربانیاں یکم مئی کو یاد کر کے خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے اور رہی دنیا تک ان عظیم مزدوروں کی محنت کوششیں اور قربانیاں یاد رکھی جائیں گی